ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ آنس بن مالی کی روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات سے اللہ کو پکارا اللہم لا الہی لا انتا سبحانہ قیم نیکن تمہیں ظالمین اس کو ذکر الیونسیہ بھی کہتے ہیں یہ ایک اور نام سن لیجیسے لا الہی لا انتا سبحانہ قیم نیکن تمہیں ظالمین بچپن سے ہم کہتے ہیں آیاء کریمہ ویسے تو آیت ہوتی ہے ایک سائن سے دوسرے سائن تک اس کو آیت کہتے ہیں تو یہ ایک سائن سے دوسرے سائن تک نہیں ہے بلکہ ایک ہی کا حصہ ہے یہ لیکن شاید اس میں نشانی عظیم ہے اس لیے کہہ دیتے ہوں یہ ذکر الیونسیہ ہے حالانکہ یہ خود سورة الانبیاء کی آیت نابر 87 کا یہ حصہ ہے تو پوری آیت تو یہ بندی نہیں ہے اس کی باور کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اللہ فرما رہا کہ اگر یہ تصویر نہ کرتے تو باہر نہ آتے تب ہی اٹھتے جب سب اٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان ظالمین کی اہمیت واضح کر دی فرماں کیا ہے دعوت زنون اذا دعا وَوَ فِي بَتْلِ الْحُوطِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان ظالمین فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْن قَتٌ إِلَّا سْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ یہ حدیث مبارک آپ کو ترمزی شریف کتاب و دعوات میں مل جائے گی مستدرک میں ہے مصند الفردوس میں ہے طوفت النبالائی من قصص الانبیاء علام حجر اسکلانی کی اس میں ملے گی نسائی شریف میں ملے گی باہاکی شریف میں ملے گی شعب العیمان میں کنزل امال میں مل جائے گی ابن عبدی نے کامل میں ذکر کیا ہے اس کو تبرانی نے ذکر کیا ہے مجمع الزوائد نے اس کو ذکر کیا دسمی جلد میں اترغیب و اترغیب نے ذکر کیا ہے دوسری جلد میں اور مصند امام احمد میں بھی ہے حضرت یونس کی مو دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بس جو بھی مسلمان مرد کبھی بھی یہ پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ قبول کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ ہمیں معافر مانے ذکر اليونسیہ پڑھنے سے مسائب و علام دور ہوتے ہیں پہلے برکت کے لیے عربی عبارت سنیں کیا کہاو حضور نے المستدرک میں ہے اللہ صحیح ہے السنان القبرہ امام نسائی کتاب و عملی لیوم بل لائلہ کے اب ذرا عربی عبارت برکت لیے سننیجئے الا اخبروکم بشیئ ازا نزل براجل منکم کربن او بلاؤن من بلائی الدنیا من عمری الدنیا بھی ہے دعا بہی یفرج عنہ فقیل اللہ بلا فقال دعاو زنونی کیا تمہیں کیا میں تم کو ایک اہم چیز نہ بتلاوں جب تم میں سے کوئی بندہ دنیا کے مسائب میں سے کسی دکھ مسئبت میں مبتلا ہو اسے پڑے تو عصودگی ہو جائے ارس کی یا رسولہ کیوں نہیں ضرور بتلائیے آپ نے حرمایا وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے تم کسی تکلیف میں ہو کسی مسئبت میں ہو وہ مسئبت اور تکلیف دنیا کے مسائب میں سے ہے بس تم یہ پڑھو لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میرے ظالمی وہ دور ہوگی الفرج باد الشدہ تک کتاب کا نام ہے یہ عبداللہ بن محمد المعروفی بن ابی دنیا کی تعلیف ہے یہ اس میں وہ وظائف جمع کیے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے مسائب و تکالیف دور ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا اس میں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میرے ظالمی پھر آگے علیاء کا دور آگیا مختلف طریقوں سے صوفیاء نے پھر اس پر مختلف اوقات میں پڑھا اس کے جو اثرات ان پر ہوئے پھر انہوں نے اپنے مریدین کو بتایا مریدین نہیں ہوتا مریدین دو مریدوں کو بلتے ہیں مریدین کو پھر آگے بتایا خلافہ کو بتایا آگے جیسے ذرا ایک نسخہ ہوتا ہے اس کو پھر آگے حکیم مختلف طریقے سے بناتے ہیں اسے پھر یہی سمجھ لیجی یہ روحانی نسخہ ہوتے ہیں اولیاء صوفیاء پھر ان کو مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں پھر ان کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں جی اس لیے آپ کو نظر آتا ہے اس نے یہ کہا اس نے ایسے بتایا اس نے ایسے بتایا تو جیسے جو بتایا آپ اسی پر عمل کرو بیماری سے شفا کے لیے جو بتایا گیا وہ سن لیجیے سب ایسی چیزیں جب میں بتاتا ہوں تو پھر کاغذ اور کلم ساتھ رکھ لیا کریں نماز فجر کے بعد اگر کسی کو بیماری ہے اور یہ پڑھنا چاہتا ہے یہ دوائی استعمال کرنا چاہتا ہے میڈیسن تو نماز فجر کے بعد اکیس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین پڑھے اور پانی پر دم کر دیں پندرہ یوم کرنا ہے اس نے اس طرح اور روزانہ پانی جو ہے وہ تازہ پلانا ہے مریض کو اللہ تعالیٰ شفاہ تفرمائے اس کی قسمت میں اب اگر کوئی چاہتا ہے اس کو پڑھنا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے تو پھر فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے فجر کی نماز ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کم مز کم گیارہ دن یہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں اب حق لینے کے لیے کچھ لوگوں کا حق چھن جاتا ہے نوکری کوئی چھن لیتا ہے وہ اس کا حق تھا عوضہ تھا اس کا حق تھا ملا ہوا تھا کسی نے چھین لیا وہ واپس لینا چاہتا ہے یہ حق ہے اور وہ کیا کرے تو اپنے حق کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد اکتالیس بار ذکر اليونسیہ کرے یہ آیت اکریمہ کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اکتالیس بار اس کا بہترین طریقہ جو میرا ہے سجدے میں سر رکھ کے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر ایک بار یوں پڑھنا ہے لیکن آنکھ نہیں کھوڑی خود کو یہی محسوس کرنا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ نہیں اور ایک بار پھر یوں پڑھنا ہے پھر اللہ سے دعا کرنے یہ مالک میرا حق چھن گیا ہے صرف تو ہی دلا سکتا اچانک مسئیبت آ جاتی آپ لوگ ایک کام کر رہے ہیں بزنس چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے کام چل رہا ہے پڑھائی چل رہی ہے اچانک کوئی مسئیبت آ گئی کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا حل تو ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا اپنی اپروچی نہیں اتنی نہ روحانی نہ جسمانی نہ مالی فوراً نبوزو کرو دو رکھت نفل پڑھو پھر سرسجدے میں رکھ کے کیس مرتبہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کن تمہیں ظالمیں مشکل آسان ہوگی خلقت مہربان ہوگی آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے اس کو کوئی پرشانی ہے جو کھائے جا رہی ہے وہ بتاتا نہیں ہے یہ اکثر لوگ جو آگے ذکر کرتے ہیں ہمیں یہ دکھ ہے ہمیں یہ پرشانی ہے اس نے کوئی پیچھے غلطی کی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں بتاتا صرف پرشانی بتاتا ہے تاکہ اگلے کا مجھے جو نا وہ سمپتی مل جائے اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے پیچھے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے کوئی مولوی ملے کہ جو فٹ ہٹ دعا کر کے میری پرشانی کو دور کر دیں وہ لگ رہا تھا لگ رہا تھا لگ رہا تھا لگ رہا تھا وہ پھر اللہ نے جس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بھی تو صرف دعائی کرتا ہے اس کی پرشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتا بھئی یہ بندہ بڑا قابل ہے وہ تو اللہ تعالی نے اس کی عزت جو ہے وہ بڑھا گیا بات کس سمجھ میں آرہی ہے آپ کو اللہ ہی کرتا ہے سمجھ سے اب غم اور فکر ٹینشن ڈپریشن پرشانی ہے آپ کو سوچ سوچ کر دماغ کمزور ہو گیا ہے ازاق کمزور ہو گئے ہیں جب آپ ایک چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو کیمیکل ان بیلنس ہو جاتا ہے پھر آپ کو شکلیں بھی نظر آتی ہیں یہ یاد رکھیں یہ سارا مسئلہ آپ کا یہاں ہوتا ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ ان کا تذکرہ میں تریپن نمبر سٹوری پر کر آیا ان کی طرف سے ایک وظیفہ سنتے جائے آپ نے فرمایا ہے جس کو پرشانی ہے ڈپریشن ہے ٹینشن ہے یعنی ہر وقت پرشانی میں مبتلا ہے وہ چلتے پھرتے بھر یہی پڑتا جائے لا الہ الا انت سبحانہ رہنی نیکن تو میرے ظالمی تیرے سبا کوئی مبود نہیں ہے تو پاک ذات ہے مالک میں ظالموں میں سے ہوں اس کے ذہن میں یہ بھی ساتھ ساتھ گھومنا چاہیے کیونکہ اگر یہ نہیں گھومے گا تو پھر اس کی پرشانی گھومے گی ساتھ تو آپ جب عربی پڑھ دے ہو نا قرآن کی تو ساتھ یہ بھی گھومنا چاہیے پڑھتا رہے اللہ تعالی اس کو سکون عطا فرما آپ کو میں آج سیکرٹ بات ایک بتاؤں پتہ آپ کو سکون کم ملتا ہے وہ آپ کی کسی چیز سے نہیں ملتا وہ اندرونی طور پر جو تین سو ساٹھ فرشتے ہیں آپ کی باڑی کے اندر ہیں وہ آپ کے فلٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں پھر آگے آپ کا دھیان اقدام کسی اور چیز کی طرح موٹ دیتے ہیں اور آپ کے ڈر کو کم کر دیتے ہیں کسی طرح سے بھی تسلی دیتے ہیں فرشتوں کی تعداد اور توجہ جب بڑھ جاتی ہے یہ حقیقت میں اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے فرشتے خود بھدنی آتے ہیں اس کے آردہ سے آتے ہیں اس وقت پھر آپ کو سکون ملتا ہے یہ آج ایک سیکرٹ آپ کی نظر ہے اس لیے جب کبھی غلطی ہو جائے جرم ہو جائے خطا ہو جائے پرشانی ہو تو بس کوشش کرو کہ میں وہ کام کروں جسے فرشتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے اور وہ نیکی سے بڑھتا ہے اور وہ تب وہ اسی وقت ہی بڑھتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے ساری باتیں آگے جھڑ جھڑ کے اللہ کی طرف ہی پہنچتی ہیں ہم نے بچپن میں بس یہی سنا تھا آیت کریمہ ایک لفظ اور ایک لاکھ پچیس ہزار جس کو سوہ لاکھ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھاؤ مسیبت بھگاؤ سوہ لاکھ پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے آج طریقہ بھی خاص ہے جناب یہ جو لہریں نکلتی ہیں نا ان کا اثر ضرور ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا جس کی جتنی پاورفل ہوتی جاتی ہے نا اس کے وظیفے کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اب آپ سارے گھر سے سن لیجئے جن کو بہت بڑی کوئی مسیبت ہے اب وہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھا رہا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے سنیں سب سے پہلے تو وہ بندے لینے ہیں جو درد مند ہیں آپ کے غم میں آپ جتنا تو خید درد نہیں ہوگا ان میں لیکن وہ آپ کے درد کو فیل کرتے ہو آپ کے غم کو فیل کرتے ہو وہ بندے لینے ہیں کتنے سات گیارہ یا اکیس وہ جو دوست ہیں آپ کے نیک بندے ان میں سے بیوی ہوتی ہے وہ فیل کرتی ہے بچے ہوتے ہیں بڑے بچے جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں امی ابو ہیں آپ کے وہ فیل کرتے ہیں باقی آپ کو پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا کون کرتے ہیں ہر ایک ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو وہ جو آپ کے درد کو غم کو فیل کرتے ہیں ان کو بٹھانا ہے اب وہ سب سے پہلے جس دن آپ نے بیٹھنا ہے وہ سارے بندے جو تھے وہ پہلے غسل کریں گے ٹھیک ہے جیسے جمعہ آنکہ غسل کرتے ہیں غسل کریں گے پھر دو نفل توبہ کے سب پڑھیں گے جس جگہ آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اب بیٹھ جائیں بینہ کوئی بات کیے اب کوئی بات نہیں کرنی آپ نے بینہ کوئی بات کیے سوالاکھ پورا کر دیں کو جی بڑی دیر لگے گی بڑی بات ہے اب آپ کی آسانی کے لیے پھر ڈرائیو تھرو کام کر دیں کوئی تو اب سوالاکھ پڑھنا ہے آپ نے جب بھی لگ جب تک پڑھا جائے پڑھنے کے بعد اب آپ میں سے جو بڑا ہے وہ دعا مانگے مصیبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو حد انشاءاللہ الرحمان لا الہ الا انت سبحانہ کہ انہی کنتم من الظالمین ان متبرک کلمات کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل قدول فرم لیں اب یہ کوئی ہو رہا ہے میں بتانے لگا ہوں آپ کو جو سات دن کا ہے دیکھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے سے کیا کیا مل رہا ہے اب اس میں سے جو آپ کو آسان لگے کریئے سات دن کامل ہے یہ آپ درہا غور سے سننا آپ شادی جو ہے وہ اکثر نہیں ہوتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دیکھ کے واپس سلے جاتے ہیں بہت غور سے اب دھیان سے سننا آپ نے یہ سات دن کامل ہے اور روزانہ عشاء کے بعد کرنا ہے یہ میری بہنیں بیٹییں سنیں اب بدھ کو شروع کرنا ہی ہے اب طریقہ سنو اور تداد بھی ایک دن کامل بتاتا ہوں اور وہ ایک دن والا جب آپ کو آ جائے گا تو اسی کو اسی طرح سات دن کرنا ہے اب سنو طریقہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ کا تحیون کر لینا ہے کہ اس جگہ مجھے بیٹھنا ہے سات دن آپ کو اسی جگہ ہی بیٹھنا ہے اچھا اب آپ وہاں بیٹھیں ایک پیالہ پانی کا آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے رکھ لیے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلے اکیس بار ٹھیک ہے اس کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین سو بار پڑھنا ہے پھر آپ نے آنکھیں کھولے بینا آنکھ نہیں کھولنی یہ سب آپ کا آنکھیں بند کر رکھ پڑھنے آپ آنکھیں نہیں کھولنی لیکن آپ کو پتا ہو کہ میں نے پانی کا پیالہ یہاں رکھا تھا پہلے سے ہی دیکھ لیں آپ کو پتا ہو اس میں ہاتھ ڈال دیں آنکھیں کھولے بینا اور ادھر واپس لاکر آپ نے اس کو یوں موں پہ مل لائے اس طرح آپ نے موں پہ مل دے یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہوا پہلا سٹیپ پہلا دن نہیں پہلا سٹیپ اب پھر اکیس مرتبہ دروشی سو مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا اب پھر آپ نے پانی کا پیالے کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے آنکھیں کھولے بینا اور وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَالِكَنُنْ جِلْمُمِنِينَ یوں موں پہ پھر دینا ہے یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا اب پھر شروع کر دیجئے تیسرا سٹیپ اکیس بار دروش شریف اللہمہ سلے علی سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد وَبَارِكُ وَسَلْلِمِ ایکیس بار سو بار لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کن تمہیں ظالمی اس کے بعد پھر آنکھیں کھولے بنا اپنے اپنا ہاتھ پہ آلے میں ڈال کے یوں اپنے موں پہ وَنَجْجَيْنَاهُ پڑھتے وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَالْغَمِّ وَقَذَلِكَنُنْ جِلْمُمِنِ یہ جناب آپ کا ایک دن کامل ہو گیا ہے یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے جن کی شادی وہ پتا جاتا ہے دیکھنے کے لیے یہ آ رہے ہیں تو بس یہ پہلے کر دو چہرے پہ رکھے اب آپ بیٹھو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو یہ آپ نے سات دن کرنا ہے تو میں نے آپ کو ایک دن کا عمل بتا دیا ٹھیک ہے شدید مرض میں مبتلا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین ایما مسلمین دعا بیا فی مردہی اربعین مردن فمات فی مردہی جس مسلمان نے اپنی مرض میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین پڑھا اور اسی مرض کی وجہ سے وہ مر بھی گیا شہید کا عجر دیا جائے گا اور اگر وہ شفا پا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اکبر جللہ شانہ یہ جتنے مریض ہیں وہ اسے کریئے سے پڑی ہے یہ اترغیب و ترہیب جلد چوتی سوہ دو سو اکیامن میں ہے یہ حدیث تکمیل النفع جلد پہلی سوہ ستائیس پہ ہے المستدرک الالسحیحین میں بھی ہے جلد پہلی سوہ چھے سو باندھوے پہ کتاب الدعائے والتقبیر والتحلیل والتسبیح ہے یہ چپٹر ہے اس کو نزل الابرار بالعلم الماسوری من الادعیت والازکار سفا دو سو اناسی کے اوپر ہے سن رہے ہیں آپ میں تبیر کر گئے ہوں اس لیے کہ یہ بہت عام ہے حضر یونس علیہ السلام تین اندھیروں یعنی رات کا اندھیرہ ایک ہزار فیٹ پانی کی گہرائی کا اندھیرہ اور بطن الحوت کا اندھیرہ تین اندھیروں میں پڑا اللہ نے روشنی میں لاکے رکھ دیا ہم بھی آج خواہشات کے دبیز پردوں کے نیچے اور گناہوں کے اندھیروں میں پڑے ہیں ہم سب پہ اس کو پڑنا تو لازمی بنتا ہے صوفیاء فرماتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ سرسجدے میں رکھ کر ضرور بولو لا الہ الا انت سبحانہ قیمی کنتو میرے ظالمین یہ اولیاء بولتے ہیں اور پھر خوش ہو جاؤ سب خوش ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آجائے یہ تو صرف یونس علیہ السلام کے لئے تھا نہیں 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 اللہ رب العزت نے فرمایا فَسْتَ جَبْ نَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ سورة الانبیاء آیت نابر اٹھاسی ہم نے ان کی دعا قبول کی تو ہم نے غم سے تغییف کی شدت سے نجات دی اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں دیں گے مزارعہ کے اندر دونوں زمانے ہوتا ہے پریزنٹ بھی ہوتا ہے فیوچر بھی ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ وعدہ یہ بشارت یہ فیض صرف یونس علیہ السلام کے لئے نہیں تھا بلکہ سب مومنین کے لئے ہے قیامت تک پڑھو گناہ صاف کروا کے آگے بڑھو نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں تو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پڑھا تین اندھیروں میں پڑھا تو روشنی میں آگئے صحت میں آگئے کامیابی میں آگئے کچھ بات سمجھ بھی آگیاں گے اس لئے قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ سٹوریز ہی نہیں ہیں